یہاں سے دیکھتا ہے پورا سامنے یہ تریوں گی نارانڈ جی کا مندر یہاں دیکھ لو جو بھگوان اسری نارانڈ جی کا ایک بھگی مندر ہے اور اسی جگہ سے پریانکہ دیدی اکثر ویڈیو بنائی کرتی ہے اور یہاں سے نا وہ مطلب لوگوں کو اچھے سے یاترہ کے بارے میں بتاتی ہے یہ رہا کیدار گھٹی کا سیتھا فرما رکھے اور یہی میرے دیدی کا سسرال بھی ہے جہاں مطلب آ گیا تھا اور ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں سے اتنے لوگی نارانڈ کے لیے تو وہیں ملیں گے آپ کی سیتھے رہاں لے چلتے آپ کو درسن وغیرہ دکھر آتے ہیں نمسکار دوستو سواگے تھے آپ کا دیو بھوم اترہ کھڑنے کے سیدھے کیدار گھٹی سے اور ابھی دیکھ لو میں ایسی جگہ پر کھڑا ہوں اگر جو لوگ پریانکا تیواری جی کو فولو کرتے ہوں گے نا ان کو پتا ہوگا میں کہاں پہ ہوں پھلال ابھی میں ہوں کے دار گھٹی کے سون پریاغ میں اور یہاں پہ میرے بیچھے دیکھ رہا ہوں نا یہ ہے جو پریانکا یوگی تیواری ہے اندیدی اوروں کا لوجہ ہے تو یہاں پہ آج کل یہ لوجہ بھی بن پڑا ہے کیونکہ آف سیجن ہے تو ساید وہ گھر چلے گے تیریوگی نارا ہے اور فلال میں جا رہا ہوں آفی تیریوگی نارا ہے وہاں درسن کر کے پھر واپسی میں اگر کیا پتا یہاں پہ ملے گے تو ان سے بھی ملنے گے لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہوں آج کل ملنے گے کیونکہ آج کل آف سیجن ہے اس لیے سارے لوگ گھر چاہ چکے ہیں خاص بات مجھے یہاں پہ آگے پتا لگا نا کی ملنہ پریانکا دیواری جو دیدی ہے وہ تیریوگی ناراں کی پردان بھی ہے گرام پردان کیونکہ انہوں نے اوپر بولڈ لگا لگایا ہوا ہے ملنہ جیسے ہوتے نہیں بہار سے جو سردالوں آتے ان کے سواگت کے لیے ایک بولڈ لگایا ہوا ہے تو مجھے ابھی پتا لگا کہ وہ گاؤں کی پردان بھی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک چل میں اوپر بولڈ یہ دیکھ لو یہاں پہ لگایا انہوں نے اوپر بولڈ اسی جگہ سے پریانکا دیدی اکثر بیڈیو بنائے گرتی ہے اور یہاں سے نا وہ ملنب لوگوں کو اچھے سے یاترہ کے بارے میں بتاتی ہے اور جس حساب سے انہوں نے قیدار گاٹی کو ایکسپلور کیا ہے ان سے بہتر کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے اور یہ رہا ان کا پلوج اکثر ویڈیو یہی پہ بناتے ہوں اور اب فیلال جلدے جلدے چلتے ہیں سیدھے تریوگی ناریان مندر اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں آگے سون پریاغ مارکٹ اور گوری کون تو ابھی جاؤں گا نہیں گوری کون بعد میں جاؤں گا جب بابا کیدار کے درسن کرنے اگلی بار یہاں آؤں گا فیلال ابھی بابا کیدار کے درسن تو ہو نہیں پائیں گے کیونکہ 27 نومبر کو بابا کیدار کے لئے پٹ بند ہو چکے ہیں اور اب سیدھے اگلے سال کھلیں گے یعنی چھ مہینے بعد تو تب ہی بابا کیدار کے درسن کر پائیں گے تو پھلا چلتے ہیں سیدھے تریوگی ناریان اور یہ رہا سون پریاغ کا پارکنگ یہاں سے نا لپکے وال لوکلوں کی گاڑی چلتے ہیں یہاں سے آگے کے لئے جو باہر سے گاڑیاں آتی ہیں یہاں اس پارکنگ میں اس کو پارک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں سے لوکلوں کی گاڑیاں چلتی ہیں یہ دیکھ لو یہ رہا پورا پارکنگ آگے سے یہاں تک اور یہ رہا آپ کا کیدار گاٹی کا سون پریاغ مارکیٹ جو سائد جو سائد لاشت میں جب بابا کیدار کے ڈولی یہاں سے بیدہ ہوئی ہوگی نا اس لئے سجایا گیا تھا یہ پر دیکھ لو پورا سون پریاغ مارکیٹ اور آج کل برکل سنسان ہو رہا ہے کیونکہ یہاں تک ہو چکے سماپت اور سارے لوج وغیرہ بن پڑے ہیں ہلال میں آگیا سون پریاغ سے تھوڑا آگے اور یہاں پہ دیکھ لو اتنا بڑا پل یہ کیدارنات والے مارک پہ آپ کو ملتا ہے سون پریاغ سے تھوڑا آگے یہاں پہ لیکھا ہوئی ہے سری کیدارنات دھام یاتر دوہجار بائیس جنلا پرساسندل کا آپ کا حادث ساویت کرتی ہے دیکھ لو کنے بڑا پل ہے اور جب یاترہ چلتی ہے نا یہاں سے لائن لگی رہتی ہے سیدھا سریتا پور تک آگے ہلال میں تھوڑا گھومنے آیا تھا یہاں سے آگے نہیں جائیں گے گوری کنڈ بعد میں جائیں گے جب اگلے سال باوکیدار کے کپاٹ پھر سے کھل جائیں گے اس کے بعد اور یہاں دیکھ لو یہاں رہنے کے لئے یہاں پہ سائد جب یاترہ چلتی ہے اس کے بعد یہاں پہ گوڑے خچر وغیرہ رہتے ہوں گے چند پھلاتی اور اب جا رہے ہیں اندر کے اور اور اب جا رہے ہیں اندر کے اور ساتھ میں پنڈ جی بھی ہیں انہیں کے ساتھ چلتے ہیں یہاں پہ پوزہ چل دی دیکھ لو ایک بار آپ سبھی کر لو تیر جوگی نارانڈ جی کے درسن یہ دیکھ لو بگوان نارانڈ جی کا سندر سمندر جہاں پہ بگوان سیب اور پاروٹی جی کا بیوہا ہو گا تھا ابھی وہ اس تحان بھی دکھاؤں گا آپ کو کیونکہ وہاں پہ ہم نے پوزہ وغیرہ کروائی تھی تو سب سے پہلے وہاں پہ لے چلتا ہوں آپ کو اور باقی یہاں پہ دیکھ لو یہ بھولی جی کا مندر ہے آپ کو سیدھے لے چلتا ہوں جہاں پہ بگوان سیب اور پاروٹی جی کا بیوہا ہو گا تھا یہاں سے دیکھ لو یہاں پہ پوزہ چلتی ہے یہ وہاں اس تحانے جہاں پہ بگوان سیب اور پاروٹی جی کا بیوہا ہوا تھا تو یہاں پہ لوگ پوزہ کروا رہے ہیں ابھی یہاں سے آگے لے چلتا ہوں آپ کو اور یہ سامنے ہے ماتا انک پونہ جی کا مندر دیکھ لو یہاں سے دیکھتا ہے پورا سامنے یہ تریوں گی ناران جی کا مندر یہاں دیکھ لو جو بگوان سری ناران جی کا ایک بھبیا مندر ہے اور یہاں مندر پرسد اس لئے ہے کیونکہ یہاں بگوان سیب اور پاروٹی جی کا بیوہا ہوا تھا اور وہ اس تحانے میں نے آپ کو دکھائی دیا ہے اس سکالے یہ دیکھ لو سامنے اور یہاں سے ادھر گانگ ہے اور پھلال چلتے ہیں یہاں سے واپس اور یہاں کے درسم تو اچھے سے ہو چکے ہیں پوجہ وغیرہ ہو چکی ہے اور اب یہاں سے واپس چلتے ہیں بابا کے دار کی یاترہ سماپ تو ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی نا ہیلیکوپٹر چلی رہے ہیں یہاں دیکھ لو اور ابھی ہم آگے ہیں ملپ جو تریوگی ناریڑ جو مندر ہے اس کے سامنے سے ادھر کا بھیو کافی اچھا دیکھتا ہے تو آگے چلتے ہیں اور پہلی بار آ رہے ہیں دیکھتے ہیں تریوگی ناریڑ مندر کے پاس میں یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو یہ گاؤں ہے اور یہ راستہ بھی آگے کو جاتے پتا نہیں مجھے اتنا پتا نہیں لیکن یہاں کا بھیو دیکھ لو نا سامنے ہی مالے یہ دیکھ لو یہاں سامنے پورا تریوگی ناریڑ گاؤں اور یہاں سے اوپر پورا گاؤں یہ گاؤں ہے یہاں سے پورا دکھائی نہیں دے رہا نا اور سامنے پیر موسیقی موسیقی